بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں خیریز سے ہیں امید ہے آپ خیریز سے ہوں گے روزنہ آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں آپ کو ایک لیٹر کا ریویو دکھایا جاتا ہے بے شمار جیسے کہ جو نئے لوگ ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ میں جب انٹرنیٹ کا موبائل کا دور نہیں ہوا کرتا تھا تو خط و قطابت کا اقلیم دوستی کا دور ہوا کرتا تھا تو میں دنیا بار میں خطوط لکھا کرتا تھا مختلف اداروں کو مختلف لوگوں کو مختلف شبوں سے منسلک لوگوں کو تو ان کی طرف سے جوابات بھی مجھے ملتے تھے اور میں اپنی خاش کا ازار کرتا تھا کچھ معلومات کولیکٹ کرتا تھا تو وہ لیٹر جو جوابات مجھے آتے تھے اس میں سے اکثر تو ضائع ہو گئے لیکن کچھ میں نے سمال کے رکھے ہوئے تھے جو انٹرنیشنل سطح کے ہیں تو وہ موجود ہیں جن کا میں ریویو کرتا ہوں جس سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہر لیٹر جو ہے مختلف کسی ٹاپک پہ ہوتا ہے مختلف ریزن اس کے اندر بیان کی گئی ہوتی ہے تو آج بھی ایک لیٹر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ لیٹر کہاں سے آیا ہوگا اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کوئی رینڈوم لی کوئی لیٹر ایک نکال لیں گے دیکھ لیتے ہیں یہ لیٹر میں نے نکالا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کھولیں گے تو پتا چلے گا یہ کدے سے آیا ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ کس کنٹری سے ہے یہ لیٹر جو آیا ہے بارہ جولائی دوزار کو یعنی کہ آج سے بائیس سال پہلے کا لیٹر ہے اور یہ آیا کہاں سے آیا ہے بون لکھ بھی ہو ڈبلین بون بون میرے خیل میں جرمنی کے اندر ہے یا جرمن سا لکھا ہے ڈیس چچ موزین انفرمیشن ڈیس دیکھ لیں یہ دندرہ سا ہو گیا ہے لیکن بون سے ہے بون میرے خیل میں جرمنی میں آئی ہے دیکھ لیتے ہیں پڑھ رہتے ہیں ابھی ڈیر میسٹر ملک تھانک یو فار یور لیٹر وچھ وی رسیبڈ آن تین تھ جولائی دس جولائی کی لیٹر کا شکریہ کنسرنگ دا اڈریسز آف فیمس جرمن آہ جرمنی سے یہ ہے کنسرنگ دا اڈریسز آف فیمس جرمن سنگرز وی ریگرٹ دیٹھ دیٹھ وی کینیٹ ہیلپ یو آپ نے ایک خط لکھا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جرمنی کے جو مشہور کیا اس کے سنگرز کہتے ہیں گلوکار ہیں ان کے جو اڈریس آپ نے مانگے ہیں جو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں انفرمیشن آن میوزیکل لائف ان جرمنی یو کن فائنڈ ان دا ہینڈ بوک میوزک ایل میناچ انہوں نے کہا ہے کہ میوزک کے والے سے اگر آپ جرمنی میوزک کے والے سے معلومات سکرنے چاہتے ہیں تو اس میں ایک بوک ہے میوزک ایل میناچ نائنٹین ایٹی نائن ٹو تھوزن میں پبلش ہوئی ہے بائی دا پبلشنگ آوس بیریرین کیسا میوزک سنٹر کے آن لائن سرورس کی طرف بھی آپ کے توجہ مقبض کرواتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے www.miz.org ٹھیک ہے جرمنی میں جو میوزیکل لائف ہے وہاں کے والے سے جو ہے یہ جو ڈیٹا بیسز ہیں معلومات رکھتے ہیں لائف ان جرمنی آن کورسز ورکشاپ اینڈ فردر ٹریننگ اینڈ لیٹریچر آن میوزیکل لائف ای سسٹیمیٹیکل لنک کولیکشن آفر اینڈ ایزی ایکسیس تو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل میوزیک رسورسز آن دا انٹرنیٹ یعنی کیونے انہوں نے لکھا ہے کہ انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل میوزیک کے والے سے جو ہے ایکسیس اصل کی جاتی ہے ان کے ذریعے اور سبسیڈیری ارگنیزی یہ ہماری جو چھوٹی تنظیمیں ہیں یو کن فائنڈ آن دا انٹرنیٹ ویا ڈبلبلبلو یہ وہ لکھا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کسی کو لائٹر لکھا تھا کسی دارے کو ہی لکھا تھا تو وہاں پہ جرمنی سنگرز کے اڈریسز مجھے چاہیے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مجھے کیوں چاہیے تھے بنیادی طور پر میں ایک انٹرنیشنل میکزین پبلش کرنے کی سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ایسا میکزین پبلش کروں جس میں پوری دنیا کے جو سنگرز ہوں ان کے پتے شامل کیے جائیں ان کے اڈریسز پوری دنیا کے جو ایکٹرز ہوں ان کے پوری دنیا کے جو کھلاڑی ہوں فیمس ان کے پوری دنیا کے جو فیمس سینسدان ہوں ان کے جو اینا اڈریسز اور کنٹیکٹ نمبر جو اینا پبلش کر سکوں تو اس چلزے میں میں جذبہ سا آیا تھا تو کچھ ممالک میں میں نے لیٹر لکھل دیئے تھے تو جوابات بھی آئے سے مجھے بعض ممالک سے کے لسٹیں بھی آئی تھی تو پھر میں نے اس کو ترک کر دیا تھا کہ مشکل کام ہے کہ ہر ملک ہر شعبے سے ریلیٹرڈ بندے کا آڈریس حاصل کرنا کافی ڈیفیکل ہے بعد میں میں سوچا بھی اس طرح سے ظاہر ہے فیموس لوگوں کو آڈریس بھی سوٹیبل نہیں تھا کہ وہ شائع کیا جائے تو اس والے سے پھر میں نے اس آئیڈیا کو ترک کر دیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سٹنگل میں اس دور میں کر رہا تھا جو خواہش دل میں آتی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ایفرٹ کرتا تھا تو امید ہے یہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈولیو ڈولیو ٹی وی